بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کرونا کے وار جاری مصبت شرعہ پانچ فیصد ایک آٹ کی گئی ہے شہر میں کرونا مزید پانچ قیمتی زندگیاں نکل گیا موجودہ کرونا کی صورتحال پر جانے کے عظمت آوان سے جی عظمت آگاہ کیجئے گا محلک وائرس کے وار شہر لاہور میں تحال جاری ہیں گو کے گزشتہ دنوں کے مقابلے میں شہر میں کرونا کے کیسز میں کمی دیکھی گئی مگر کرونا کی مصبت شرعہ اور امواد میں بدستور اضافہ دیکھنے میں آ رہا کر امواد کی بات کی جائے تو محلک وائرس مزید پانچ قیمتی جو زندگیاں ہیں وہ شہر لاہور میں جو محلک وائرس کے ویسے پیش آئی اور افسوسناک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ شہر لاہور میں انتیس روز سے کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن محلک وائرس کے ویسے کوئی امواد جو ہے رپورٹ نہ ہوئی اور دوسری طرف کرونا کے کیسز کی بات کی جائے تو شہر لاہور میں گزیستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین سو تین کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ کرونا کی مصبت شرعہ بھی جو گزیستہ روز ہم دیکھ رہے تھے کہ چار شہریاں چیتی آج وہ بھی پانچ پر پہنچ گئی ہے جبکہ تیبی مہارین کی جانبی شہریوں سے درخواست کی جاری ہے کہ کرونا کی پانچویں لہر کا جو زور ٹوٹنا ہے میں دس روز باقی ہیں دس روز کے بعد جو کرونا کی پانچویں لہر ہے اس کا زور ٹوٹ سکتا ہے اس کی انہوں نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ زور کو جو توڑنے میں جو محکمہ ہے اس کا ساتھ دیں شہری ایسو پیس پر عمل درامت کریں اور ویکسین لگوائیں اور خاص کر ایسے افراج جنہوں نے ویکسین کی دونوں ڈوز لگوائی لیکن چھ ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا فوری طور پر بوسٹو ڈوز لگوائیں کیونکہ محلق وائر سے بچنے کا وائد حل ویکسین ہی ہے ٹھیک ہے عظمت آوان آپ کا بہت شکریہ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ بجلی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس فلور میلز کا گندم کی پیسائی کا ریٹ بڑھانے کا مطالبہ بیس کلو گندم کی پیسائی پر پچاس روپے بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے مزید جانیں گے شہزاد خان سے جی شہزاد پیسائی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے بجلی اور پیٹرولی مسنوات کی سینکوں میں اضافے کے آفٹر شاکس سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے پاستہ فلور میلز کا جانب سے گندم کی پیسائی کا ریٹ جو ہے وہ بڑھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے پاستہ فلور میلز کا یہ کہنا ہے کہ بیس کلو گندم کی پیسائی ہے اس پر پچاس روپے بڑھائے جائیں اور یہ پچاس روپے بڑھانے کے بعد بیس کلو گندم کی پیسائی اس پر پچاس روپے بڑھ کر دی جائے کیونکہ بجلی گیس اور پیٹرولی مسنوات کی سینکوں میں خوشتوبہ اضافہ دکھا جارہا ہے جس کے باعث گندم کی پیسائی کا ریٹ جہا ہے وہ بڑھانا ناغذیر ہو چکا ہے اس حوالے سے پنجاب لوگرسوسیشن کی چیئرمنہ آسین رضا کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے گندم کی پیسائی کے ریٹ نہ بڑھائے گے تو تمام پنجاب پر کی جو میرس ہیں وہ گندم کی پیسائی روپ دیں گی اور بلکہ کسی بھی میرس گندم کی پیسائی جہا ہے وہ نیٹی جائے گی اس لیے حکومت جہا ہے وہ گندم کی پیسائی کا پچاسر پہ یا پیس کلو کے اوپر جہاں وہ بڑھائے جائیں ٹھیک ہے شہزاد خان آپ کا بہت شکریہ مزرے صحت شیخ اور انوش تیار کرنے والوں کے خلاف فود آتھارٹی کی کاروائی شالیمہ ٹول میں قائم بیکری کے گندے انڈوں کے استعمال پر پروڈکشن دی گئی ہے چار ہزار گندے انڈے چھہتر کلو ناکس مکھن اور کھلے رنگ برامد ہوئے جبکہ بیکری مصنوعات میں گندے انڈے استعمال کیے جا رہے تھے صفائی کے انتہائی ناکس انتظامات پائے گئے ہیں رفاقت علی نسوانہ کی جانب سے کاروائی کے بعد پروڈکشن جنٹ کو بند کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ مزرے صحت اشیخ اور انوش تیار کرنے والوں کے خلاف چار ہزار گندے انڈے چھہتر کلو ناکس مکھن کھلے رنگ برامد ہوئے جبکہ بیکری مصنوعات میں گندے انڈے استعمال کیے جا رہے تھے صفائی کے انتہائی ناکس انتظامات پر پروڈکشن جنٹ کو بند کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بیکری مصنوعات میں گندے انڈے استعمال کیے جا رہے تھے حکومت کے خلاف اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کے لیے تیار حکومت نے اپوزیشن کے خلاف مقابلے کے لیے کمر کس لی ہے عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے حکومت نے حکمت عملی تیار کر لی ہے پی ٹی آئی کی مرکز اور صوبے میں عراقین اسمبلی کو ایڈوائزری جاری ذرائع کے مطابق عراقین کو بغیر اطلاع بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہدایات ہیں کہ عراقین اسمبلی بیرون ملک غیر ضروری سفر سے گریز کریں اس حوالے سے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں جانے کے علی اکبر سے جی علی اکبر آگاہ کیجئے گا یہ بالکل اے طرف اگر ہم بات کریں تو اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ تیار بیٹھیں اور وہ اس چیز پر گوھر کر رہی ہیں کہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ مرکز میں اور پنجاب میں جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے تو دوسری طرف جو ہے اپوزیشن کی چالوں کو دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے جو ہے اگر اپوزیشن کی جانب سے تیک عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو حکومت کو بھی اپنی سٹینٹ پوری شوق کرنی پڑے گی اس حوالے سے جو ہے وہ تمام راکینیں قومی اور سبائی سمیلی کو پارٹی کی جانب سے یہ حضرت کی جا رہی ہے کہ وہ گیر ضروری سفر کرنے سے قریز کریں اور اگر بہت ضروری جانا ہو تو عالی قیادت کو بتا دیجئے اچھا علی اکبر یہ بتائیے گا یہ تمام تر اقدامات جو ہیں حفظ مات قدم کے تحت کیے جا رہے ہیں یا واقعی حکومت کے پاس اطلاعات ہیں کہ ان کے عراقین غائب ہو سکتے ہیں یہ بلکل حکومت کے پاس اس طرح کی اطلاعات مصول ہو رہی ہیں کہ طریقہ انصاف کے وہ عراقینیں قومی اور سبائی سمیلی جو کہ طریقہ انصاف سے نراز ہیں وہ کسی بھی طریقے سے اپنی فیس ہیوین کے لیے باہر بھی جا سکتے ہیں کیونکہ اپوزیشن کے جانب سے یہ دعوی کیے جا رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن نے طریقہ انصاف کے ایسے بھی عراقینیں جو ہے وہ سبائی سمیلی سے رابطے کی ہیں جو کہ وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزار سے نراز اور ان کا تعلق جو ہے وہ جنگیر تلین گروپ یا جو زفر عباد شینے کا گروپ ہے ان سے نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خموش گھٹے میں ہیں اور وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزار سے نراز ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ حکومت جو ہے اپنی پارٹی کی انٹرنل صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے اپنے حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں اپنے حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں علی اکبر آپ کا بہت شکریہ الڈی اے سٹی انڈسٹری ایریا کی منتقلی کے لیے لینڈ ایکوزیشن کا سیکشن چھ جاری کر دیا گیا ہے تریسٹھ کنال دس مرلہ ایرازی ایکوائر کی جائے گی کمیشنل لاہور کی منظوری کے بعد باقاعدہ نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے انڈسٹری ایریا کو الڈی اے سٹی میں ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا اس سوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں مزید جانیں گے دھرے نایاب سے دھرے نایاب آگاہ کیجئے گا الڈی سٹی میں یہ جو ارازی تھی جتنی بھی انڈسٹری زون مختلف سکیٹر تھا اور مختلف جگہوں کا پھیلا ہوا تھا اس کا کنسولیڈیشن کے بعد متقل کرنا تھا جس سے باقاعدہ اصطداہ الڈی سٹی کی جانے سے کی گئی تھی اور سیکشن چھے کے لیے کمیشنل لاہور سے اصطدا کی گئی تھی جس کا باقاعدہ نوٹفکیشن کر دیا گیا ہے باقاعدہ مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے دھرے نایاب آپ کا بہت شکریہ دوسری جانب گلبرگ تھی کے علاقے اتحاد کالونی میں کئی دن سے سوئی گیس کے بندش کے باعث شہری سراپا احتجاج ہیں کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں جانے کے عثمان گھرایا سے جی عثمان آگاہ کیجئے گا بلکل اس وقت میں موجود ہوں گلبرگ تھی کے علاقہ اتحاد کالونی میں جہاں پہ تین دن سے گیس بلکل نہیں آ رہی اور سوئی گیس کے باعث سوئی گیس کے باعث جو علاقہ مقیم ہے جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں مزید کے حوالہ ہم ان سے جان لیتے ہیں جی کتنے دن سے گیس نہیں آ رہی سر یہ تقریباً تین دن سے سر ہمارے پوری عبادی میں گیس ابھی تک نہیں آئی اور بہت پریشانی ہے تقریباً بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے لوزگاروں نے اپنے روزگار پر جانا ہوتا ہے اور پوزیشن اس طرح ہے کہ سب مائے بہنے جتنی روٹی ہمارے بناتی ہیں ہماری بیگیاں سب پریشان ہیں بہت پریشان ہیں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پر تین ہزار سے چار ہزار سے بل نیچے آیا ہو کوئی ایسا گھر نہیں ہے اور تقریباً ہر بندہ بے بس اور پریشان اور مایوس ہے حکومت کی اس کارکردگی سے اور اس کی ساری پرفارمس سے اور عام آدمی پسکر رہ گیا ہے ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں اس قابل کر دے کہ یہ لوگوں کی خدمت کر سکے یہ جیسا کہ آپ نے جانا کہ نہیں گیس آ رہی آنٹی جی تین دن سے گیس نہیں آ رہی ہے کس طرح سے آپ کیسے متاثر ہو رہی ہیں اگر باہر سے ایل پی جی گیس لینی پڑتی ہے تو وہ بھی دو سو روپے فی کلو لی جاتی ہے جس کی وجہ سے دبل خرچہ ہو جاتا ہے اور مہنگائی کے اس دور میں یہ دبل خرچہ ان کی زندگی کو بہت زیادہ متاثر ہے کیا عثمان آپ کا بہت شکریہ اسی کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن سے فی الوقت اتنا ہی مزید باقبر رہنے کے لیے اگزت کیجئے ہماری ویب سائٹ city42.tv آپ ہمارے لائی بولیٹن فیس بک اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں باقبر رہیے دیکھتے رہیے city42 کیونکہ ہم کرتے ہیں آپ کے شہر کی سب بات موسیقی موسیقی